جی جی انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے خدا پر ارے یہ سب تیاریت اتنی جلدی کیسے ہوگی ابھی تو ہم ماضیہ کی شادی کر کے فارغ ہوئے ہیں جیب تو بالکل خالی ہے ارے سب ہو جائے گا سنان کی والدہ نے سادگی سے چند لوگوں کو لانے کا کہا ہے ہم بھی جھمگٹا نہیں لگائیں گے خاندان کے ہر گھر سے صرف بزرگ اور محلے کے ہر گھر سے سربرا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک رہے گا میسیز علیاز کے فون نے میری ساری پریشانی ختم کر دی سچ کہہ رہے ہیں بھائی جانب نکاح سے تو لوگوں کے موں بند ہو جائیں گے ہاں بالکل نکاح میں تو ویسے بھی بہت برکت اور خیر ہے میرے ابو کہتے تھے کہ شیطان پچھاڑے کھانے لگتا ہے جب مرد عورت اپنے رشتے کو اللہ کی حکم کے نیچے لے آئے آفاق اور خالد کو بھی سکون آ جائے گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جانب پس ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا دیر آئے درست آئے میں نہیں کروں گی کوئی نکاوے کا میں نے اس سے رشتہ تعلق سب ختم کر دیا تعلق نہیں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہاں ارے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کٹ پتلی جو تمہارے اشارے پر ناچے گے رشتہ جوڑ لیا توڑ لیا مزاک ہے مزاک ہی تو نہیں ہے میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اب تو باقی کی زندگی آنکھیں بند کر کے گزار ہوگی تم اس لیے کہ نکا تو وہیں ہوگا میں نہیں کروں گی کوئی نکاوے کا وہ آئے گا نا میں دروازے سے دھکے دے کے اس سے باہر نکالوں گی ہاں مجھ سے جوٹ بولا ہے مجھ سے چھپایا ہے مجھے دھوکہ دیا اس نے جوٹ بولا کیا جوٹ بولا کیا چھپایا اس کی مانگنی ہو چکی تھی مانگنی ہاں مانگنی میں نے اس کے سامنے اپنے دل کو ایسے کھول کے رکھا جیسے دریا کے بند کو کھولا جاتا ہمیں اور اس نے میں نہیں جانتی شیجی کہ مانگنی کا بتانے نہ بتانے کے پیچھے وجہ کیا تھی لیکن میری بات ایک کان کھول کر تم سن لو یہ تو صرف مانگنی ہے نا وہ شادی والا بھی نکلتا تب بھی تب بھی تمہارا نکاس ضرور ہوتا ہم شریف لوگ ہیں مانگنی کی تھی تم نے تو شادی بھی اسی سے ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی